گوہ دوستو گوہ کا نام آتے ہی وہاں کے بیچز ریزورٹس پارٹیز بھی اور وڈ کا ایسے بہت سے نام یاد آتے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ دوستو گوہ میں بڑے پیسپول بیچز بھی ہیں جہاں جا کر آپ کے من کو بڑی شانتی ملے گی تو آج کی ویڈیو میں ہم گوہ کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ یہاں کیسے آ سکتے ہیں کون سا بیسٹ سیزن ہوتا ہے یہاں آنے کے لیے دوستو ویڈیو تھوڑی بڑی ہوگی ویڈیو کو پوری دیکھنا اس ویڈیو میں میں آپ کو گوہ کی ساری جانکاری دینے والا ہوں یدی میری بتائی ہوئی جانکاری آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جنور کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور جاتے جاتے ہمارے چینل ایشیا آن ویلز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ پھولیں دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں گوہ کی تھوڑی ہسٹری کے بارے میں دوستو گوہ کا نام آتے ہی دل کو چھو جانے والا سمندر اور آزمان کو چھوٹے ہوئے ناریل کے پیڑ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں دوستو گوہ انڈیا کے فیمس ٹوریس پلیسز میں سے ایک ہے گوہ کی کیپٹل کی اگر بات کریں تو گوہ کی کیپٹل پنجیم ہے ٹوریسٹ کی یہ پسندیدہ جگہ ہے اور پوری دنیا سے یہاں ٹوریسٹ انجوئے کرنے کے لیے آتے ہیں دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور اب بات کرتے ہیں کہ گوہ کیسے پہنچا جا سکتا ہے اگر آپ بائی فلائٹ آنا چاہتے ہیں تو واسکو ڈگاما میں ائرپورٹ ہے مین واسکو ڈگاما سٹی کی اور ائرپورٹ کی دوری پانچ کلومیٹر ہے گوہ ائرپورٹ سے باغہ بیچ کی دوری تقریباً بیالیس کلومیٹر ہے وہیں گوہ ائرپورٹ سے پنجیم کی دوری اٹھائیس کلومیٹر ہے اگر آپ بائی ٹرین آنا چاہتے ہیں تو تین الگ الگ ریلوے سٹیشن گوہ میں آپ کو مل جائیں گے جو میزر ریلوے سٹیشن ہے اس میں پہلا ہے تھیویم دوسرا واسکو ڈگاما اور تیسرا مڈگاؤں اگر آپ نورت گوہ کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو تھیویم بیسٹ ریلوے سٹیشن ہے آپ کو ٹکٹ تھیویم تک ہی بک کرنا ہوگا اگر آپ ساؤت گوہ کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو آپ مڈگاؤں تک اپنا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور یدی آپ سینٹرل گوہ کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو واسکو ڈگاما تک اپنا ٹکٹ بک کرنا ہوگا میرے حساب سے یدی آپ پورے گواہ کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو ثیویم ریلوے سٹیشن آپ کے لیے بیسٹ رہے گا کیونکہ ثیویم ریلوے سٹیشن سے باغا بیچ کی دوری تقریبا 19.5 کلومیٹر ہے اور ثیویم ریلوے سٹیشن سے پنجم کی دوری قریب 25 کلومیٹر ہے دوستو اگر آپ ثیویم سے باغا بیچ آنا چاہتے ہیں بائی ٹیکسی تو ٹیکسی والے آپ سے چارج کریں گے 1200 سے 1400 روپے پر اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو وہاں سے باغا بیچ کے لیے بس کی سیوہ بھی آپ کو مل جائے گی بس والے آپ کو 40 روپے کے ٹیکٹ میں باغا بیچ تک پہنچا دیں گے دوستو ٹیکٹ میں کچھ کم یا زیادہ ہو تو آپ ایڈجسٹ کر لینا کیونکہ جب میں دو تین مہینے پہلے گواہ ٹریپ پر گیا تھا تب کا ایکسپلینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو اب گواہ تو ہم پہنچ چکے اب ڈسکس کرتے ہیں کہ گواہ میں آپ کو کہاں اسٹیک کرنا زیادہ اچھا رہے گا میں آپ کو یہ سیجسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ گواہ میں پنجم میں ہی اسٹیک کریں پنجم میں اسٹیک کرنے کے کیا کیا فائدے ہوں گے وہ سب ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا دوستو اگر آپ پنجم میں اسٹیک کرتے ہیں تو پنجم میں آپ کو 600 روپے سے رومز ایویلیبل ہو جائیں گے جو میکسیمم تک پہنچ جاتے ہیں آپ آن لائن بوکنگ بھی کر سکتے ہیں یدی آپ دو سے تین لوگ ہیں تو آپ ہوتل روم کی بوکنگ کسی بھی ویب سیٹ سے کر سکتے ہیں یدی آپ سولو آ رہے ہیں تو آپ کو پنجم میں ہوسٹل کی فیسلیٹی بھی مل جائے گی جہاں پر 200 سے 300 روپے پر نائٹ کے حساب سے آپ کو بیڈ پروائیڈ ہو جائے گا یہاں سے مارکیٹ بیچز کی دوری بھی کم ہی ہے یہاں آپ کو پارکنگ وائ فائی کی فیسلیٹی بھی پوری طرح سے مل جائے گی اس کے علاوہ دوستو گوہ میں مہنگے ریزورٹ بھی ایویلیبل ہیں جن کے ٹیریف 2000 سے 25000 تیس ہزار تک بھی ہو سکتی ہے جو بھی آپ کو صحیح لگے اور آپ کے بجٹ میں ہو آپ اسے آن لائن بوک کر سکتے ہیں چاہے تو ڈائریک جا کر بھی آپ بوک کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سیزن میں گئے ہیں دوستو گوہ کے پیک سیزن کی میں بات کروں تو اکٹوبر سے مارس تک ہوتا ہے ویسے تو یار گوہ میں پورے سالی کافی بیٹ رہتی ہے پر اکٹوبر سے مارس تک پیک سیزن رہتا ہے دوستو اب گوہ آ بھی گئے روم بھی لے لیا اس کے بعد آتے ہیں کہ اب گوہ گھوما کیسے جائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گوہ کی لوکل بسز رات میں نہیں چلتی اور وہاں آپ کو اولا اوبر کی سیوہ بھی نہیں مل پائے گی اس لئے آپ کو پہلے سے اپنے گھر سے ہی پرپیئر ہو کر جانا ہوگا کہ ہم گوہ کس طرح سے گھومنا چاہتے ہیں دوستو گوہ کی نائٹ لائف کے کچھ الگی مزے ہیں بیچز پر چلتی ہوئی تھنڈی تھنڈی ہوا اور اس نائٹ لائف کے مجے ہی کچھ اور ہوتے ہیں دوستو مجے کی بات تو یہ ہے کہ گوہ میں ایسا لگتا ہے کہ رات ہوئی بھی ہے یا نہیں رات کے اندھیرے میں بھی وہاں کے مارکیٹ بیچز سٹریٹ پوری طرح سے گلزار رہتی ہے گوہ میں آپ پوری رات کہیں بھی گھوم سکتے ہیں اس میں آپ کے لئے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوگی دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس تین طریقوں سے گوہ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں پہلے طریقے میں آپ گوہ میں بائیک اسکوٹی اور یہاں تک کار جیب بھی رینڈ پر لے سکتے ہیں دوستو رینڈ کی اگر میں بات کروں تو آپ کو اسکوٹی تین سو روپے سے لے کر ساڑھے تین سو روپے میں پورے دن کے لیے مل جائے گی پر پیٹرول آپ کو خود فل کرانا ہوگا اس کے ساتھ یدی کار یا جیپ رینڈ پر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بارہ سو سے تیرہ سو روپے کے ٹیریف میں کار ایویلیبل ہو جائے گی دوستو دوسرا آپشن ہے کہ آپ گوہ کے پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کریے لیکن دھیان رہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ صرف آپ کو دن میں ہی یوز کرنے کو ملے گا رات میں یہ سیوہ پوری طرح سے بند ہو جاتی ہے دوستو تیسرا آپشن ہے کہ آپ گوہ کی جو سائٹ سین والی بسز ہیں اس میں گوہ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں ان بسوں کا اپنا الگ الگ حساب رہتا ہے یدی آپ نورت گوہ یا ساؤتھ گوہ کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے حساب سے آپ کو بسز کا ٹیگٹ لینا ہوگا دوستو ان بسوں کا اپنا الگ الگ ٹیریف رہتا ہے چار سو روپے کے ٹیریف میں وہ ایک پلین دیتے ہیں جس میں وہ آپ کو واغٹور بیچ انجونا بیچ باغا بیچ کالنگٹ بیچ سنکیوریم بیچ فورٹ آگوڑا جیسے فیمس سائٹ کور کرتے ہیں دوستو ان بسز کے بہت الگ الگ ٹیریف آپ کو مل جائیں گے اپنے بجٹ اور ٹائم کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا ٹریپ پلین کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہو سکے تو پنجم میں ہی رکیں اس کے فائدے میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پنجم گوہ کی کیپیٹل ہے تو کیپیٹل ہونی کی وجہ سے یہاں آپ کو ساری فیسلیٹی بڑی اچھی طری سے مل جائیں گی یدی آپ گوہ میں اسٹے کر رہے ہیں تو آپ کو بیچیز پر جانے میں بھی زیادہ ٹائم خرچ نہیں کرنا پڑے گا گوہ کے زیادہ تر فیمز بیچیز پنجم سے تقریباً دس سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہی ہیں اس لئے آپ کو الگ الگ بیچیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگانا پڑے گا یہ تو رہا دوستو پہلا فائدہ اب بات کرتے ہیں دوسرے فائدے کے بارے میں تو پنجم سے ائرپورٹ اور ریلوے سٹیشن بھی زیادہ دوری پر نہیں ہے جہاں پر آپ اسٹے کر رہے ہوں گے وہاں سے آپ 20 سے 25 کلومیٹر کی دوری پر ائرپورٹ بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو پنجم میں آپ کو کھانے پینے کی سویدہ بھی بہت اچھے لیول کی مل جائے گی بس دوستو یہ کچھ مین ریزن تھے جو میں آپ کو پنجم میں اسٹے کرنے کے لیے بول رہا ہوں دوستو آپ بات کرتے ہیں کیا ایڈوینچر کر سکتے ہیں آپ گوہ آنے کے بعد گوہ میں نورت گوہ میں اگر آپ موجود ہیں تو آپ باغا بیچ پر بہت سارے ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں وارٹر اسپورٹس آپ کر سکتے ہیں وہاں پر کومبو پریس چلتے ہیں قریب پانچ سے چھے وارٹر اسپورٹس وہ آپ کو کرائیں گے جس کا چارجز پندرہ سو سے دو ہزار کے اراؤنڈ ہوتا ہے دوستو پورے گوہ کی اگر میں بات کروں تو پورے گوہ میں قریب 32 سے 35 فیمس بیچز ہیں اور نورت گوہ کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے ساؤت گوہ کے اینڈ پوائنٹ تک کہ بیچ کی دوری قریب 120 کلومیٹر ہے اس 120 کلومیٹر کے دائرے میں ہی آپ کو انجوائی کرنا ہوگا تو آپ مان کر چلیے کہ یدی آپ پر دیت 30 کلومیٹر کا ٹریول کر لیتے ہیں تو چار سے پانچ دن میں آپ پورا گوہ بڑے آرام سے ایکسپلور کر لیں گے اور بہت اچھے سے انجوائی بھی کر پائیں گے تو دوستو یہ ہو جاتا ہے ٹائم ڈیوریشن اگر آپ پورے گوہ کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم چار سے پانچ دن کا پلان بنانا پڑے گا دوستو آپ بات کرتے ہیں کھانے پینے کی تو آپ کو گوہ میں پینے کی پرابلم بلکل بھی نہیں ہونے والی ہے اس چیز میں آپ بے فکر رہیے کھانے کی بات کریں تو اگر آپ نون ویجیٹیرین ہیں تو آپ کو بہت سارے آپشن مل جائیں گے یدی آپ نون ویجیٹیرین اور آپ کو لکر لینا پسند ہے تو آپ مان لیجئے کہ گوہ آپ کے لیے ہی بنا ہے لیکن یدی آپ میری طرح ہیں تو آپ کو وہاں تھوڑی سی پرابلم جرور ہوگی کیونکہ گوہ میں زیادہ تر نون ویج اور لکر چلتا ہے بٹ نون ویج والے ریسٹرین میں بھی آپ کو ویجیٹیرین کھانا مل جائے ویسے تو کچھ پرٹیکولر ویجیٹیرین ریسٹرین بھی وہاں ایویلیبل ہیں تھوڑا دھوڑنا پڑے گا پر آپ کو وہ مل جائیں گے ایسی کوئی زیادہ پریشانی آپ کو نہیں آئے گی وائن ویسکی ووڈکا اور بیئر کی اگر بات کریں تو گوہ میں سب سے زیادہ سستی یہی چیزیں ملتی ہیں ہمارے نورت انڈیا کے کمپیریزن میں یہاں بیئر بڑی سستی ہے یہاں تک کی یہاں کے ریسٹرین میں بریک فاسٹ میں بیئر تک پروسی جاتی ہے تو انجوائیمنٹ کے معاملے میں گوہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے فل انجوائیمنٹ آپ یہاں آنے کے بعد کر سکتے ہیں اگر آپ کسینو جانا چاہتے ہیں تو کسینو کا ٹیریف رہتا ہے قریب 1500 سے 2000 کے آس پاس اس میں وہ آپ کو کروس پر لے کر جاتے ہیں فوڈ کی فیسلیٹی بھی وہی پروائیڈ کرتے ہیں اور اسی ٹیریف میں کچھ اچھے ڈانسنگ شو بھی وہاں آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے کچھ کوپنس آپ کو دیے جائیں گے جہاں آپ اپنا لکھ بھی آزما سکتے ہیں نورت گوہ میں جب آپ گھوم رہے ہوں گے تو ایک بیچ سے دوسرے بیچ کی دوری بہت زیادہ نئی ہے ایک کلومیٹر آدھ کلومیٹر یا دو کلومیٹر میکسیمم اتنا ہی رہتی ہے اور سبھی بیچ آپس میں جس روڈ سے کنیکٹ ہیں وہ پورا روڈ بیسکلی مارکٹ جیسا ہے آپ وہاں بھی اچھے سے انجوئے کر سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ گوہ میں ڈسکو بھی ہیں کچھ ڈسکو ایسے بھی ہیں جہاں لڑکیوں کی اینٹری فری ہوتی ہے وہاں لڑکیوں کو ڈرنک فری پروسی جاتی ہے اور کپلز کے لیے انٹری فی قریب پندرہ سو سے دو ہزار روپے تک ہوتی ہے دوستو اگر آپ گوہ کی نائٹ لائف کو انجوئے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نورتھ گوہ جائیے اور یدی آپ اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا پیس فل ٹائم بتانا چاہتے ہیں تو ساؤتھ گوہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن رہے گا دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو گوہ کی ایک طرے سے اے ٹو زیٹ انفورمیشن دے دی ہے آئی ہوپ آپ کو میری بتائی ہوئی جانکاری اچھی لگی ہوگی دوستو یدی آپ کو میری بتائی ہوئی جانکاری کے اکورڈنگ گوہ ٹرپ پلان کرتے ہیں تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ آپ کم بجٹ میں بہت اچھے سے گوہ گھوم کر آ گئے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگر یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنا ویلیویبل کمنٹ ضرور کریں جس سے مجھے آپ کے لیے اور بھی انفورمیٹیو ویڈیو بنانے کا موٹیویشن ملے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن کو آن کرنا نہ پھولیں تو ملتے ہیں ایسی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گھر میں رہیے سرکشت رہیے